السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریہ سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے اور ہم سب کو نگہانی آفتوں اور مصرحوں سے بچائے آمین سوم آمین ویورس آج ہم بنا رہے ہیں چکن سپائسی میکرونی جو کہ بہت ہی مزے دار ہوتی ہے تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم کھوکنگوائیں کو گرم کر لیں گے چار درمیانی سائز کے آلو سوکے لنبائی میں پاک لیں گے اور سب سے پہلے ان کو فرائی کال لیں گے ان کے اوپر تھوڑا سا نمک چھے رکھیں گے اب جب آلو گولڈر رنگ کے ہو جائیں گے تو ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اب جس کو کھنگوائی میں ہم نے آلو فرائی کیے تھے اسی میں ون ٹیبل سپین اترک لیشن کا فیسٹ شامل کر دیں گے اور اس کو ہلکا سا گولڈن کر لیں گے اب اس میں ہم ون ٹیبل سپین سکہ دھنیا پاوڈر شامل کر دیں گے اور اس کو بھی ہلکا سا گولڈن کر لیں گے اب ہم اس میں تین سو گرام بھون لے چکن شامل کر دیں گے اور سفیہ دونے کا اس کو فرائی کریں گے چکن کی رنگت تھوڑی تبدیل ہو چکی ہے اب ہم اس میں ریڈ چلی پاوڈر شامل کر دیں گے ہلکی پاوڈر شامل کر دیں گے اور جیرہ پاوڈر شامل کر دیں گے اور کالی میک پاوڈر شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے چکن کو فرائی کر لیں گے اور ہس پہ ضرورت نمک بھی شامل کر دیں گے ریورس ویسے تو میکرونی بنانے پہ بہت سے طریقے ہیں لیکن ہر طریقے کا اپنا ایک چائکہ ہے تو آپ اس طریقے سے ٹرائی کیجئے گا وہ آپ کو بہت ہی مزیدار لگے گا تو یہ دیکھیں چکن ہمارا فرائی ہو رہے لیکن اگر آپ کو ایسا لگے کہ مسالہ نیچی سے لگ رہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی شامل کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ نئے دیکھنے والے ویورس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر میری ریسپیس اچھی لگتی ہیں تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں چکن کو فرائی کرتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اور میرے حال میں چکن گل چکا ہے اب ہم اس میں سبزیاں شامل کرتے ہیں ایک درمیانی سائز کا پھول بند گوپی کا اس کو ایسے کاٹ کے باریک اور اس میں شامل کر دیں گے اور دو پیاز لچوں کی صورت میں کٹے ہوئے یہ بھی شامل کر دیں گے اور پانچ منٹ تیز فلم پر ان کو فرائی کر لیں گے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور اب ہم اس میں سوسز شامل کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں سرکا شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون ریٹ چیلی سوٹ شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون سویا سوٹ شامل کر دیں گے اب ہم اس میں تماتا کیچپ شامل کر دیں گے تماتا کیچپ کوئی سب بھی ہو آپ شامل کر سکتے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے دو منٹ مکس کر لیں اور تیز فلم پر فرائی کر لیں اب ہم اس میں کٹی ہوئی شامل شامل کر دیں گے اور اس کو پھر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور لنبائی میں کٹ ہوئی ٹامٹر شامل کر دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ویواز آپ کے گھر میں کوئی بھی ویٹیبلز آویلیبل ہوں تو آپ ان سے مکرونی کیار کر سکتے ہیں لیکن شملہ میرز اور سوسز ہونا ضروری ہیں جن سے مکرونی کا ٹیسٹ آئے گا اب ان کو پانچ میٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے جتنا کہ ہم مکرونی کو بوائل کر لیتے ہیں مکرونی بوائل کرنے کے لیے ایک کڑاہی میں تین چار کلو پانی لے لیں اور اس میں ہسپے ضرورت نمک شامل کر دیں اور تھری ٹیبل سپون کوکنگ وائل شامل کر دیں اس سے مکرونی بوائل ہونے کے دوران آپس میں چکتے گی نہیں اور جب پانی کو اچھی طرح بوائل آ جائے تو آپ اس میں مکرونی شامل کر دیں مکرونی کو بوائل ہونے میں دس میٹ لگیں گے اور جب مکرونی بوائل ہو جائے گی تو آپ اس کو چھان لیں چکن ویجیٹیبل تیار کرنے کے بعد اگر ہم مکرونی کو بوائل کریں گے تو مکرونی پھر آپس میں چکتے گی بھی نہیں اور نہ تھنڈا پانی ڈالنے کی ضرورت ہے نہ کچھ بس بوائل کریں چھانے اور چکن ویجیٹیبل میں مکس کریں سپیسی چکن بھی ہمارا تیار ہو چکا تھا ہم نے فلم بن کر دیا تھا اب ہم اس میں مکرونی کو مکس کر لیں گے بوائل کی ہوئی مکرونی ہم شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکرونی مکس ہو چکتی ہے اور یہ دیکھیں اس کا کتنا خوبی طورت کرت کمبینیشن آیا ہے اب ہم اس کو بھی شاوت کر لیتے ہیں ماشاءاللہ ہماری چکن سپیسی مکرونی پیار ہو چکی ہے بچے اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ کسی بھی وائپس کو آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں کسی کے ساتھ کچن ویٹس اوف یا سیمین ایڈ سکس کو اجازت دیں ایک نئی ریسپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اللہ حافظ موسیقی